سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک شریف پڑھیں اس کی بڑی ملکت ہے سورہ یاسین اور سورہ مزم میں فجر کی بات پڑھیں اور سورہ واقعہ یہ کسی بھی اوقات میں دن کے اوقات میں سے فجر میں پڑھنے شام کو پڑھنے سورہ فتح اگر آپ کا کوئی معاملہ اڑا ہوا ہے جیسے امیگریشن کے مسائل میں کئی دوست پر سورہ فتح پڑھیں اللہ فتح کا جسے آقا کریم مکہ فتح کرنے کے لیے اس دن یہ صورت ناظر ہے اور یہ میرے آقا نے پھر کسکت سے کتاو فرمایا اللہ نے ہمیں فتح اس لیے سورہ فتح کا چھبیس میں سے بارے میں ذکر کی ہے کسکت سے پڑھ یہ اس لیے قرآن کریم کو ہم نے صرف مرہومین کے لیے فائدہ مانسہ بندہ مرے پڑھو اس کی روح کو ثواب بخشو تو اس کو فائدہ ہوتا ہے نہیں مر رہا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو تو آسانی سے مرے گا یہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے جو بندہ قریب مر جانا جو بندہ کیا ہے قریب مر قریب مر کا کیا مطلب ہے کہ بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم جا رہا ہے تو کچھ لوگوں کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے کچھ کی اٹک اٹک کے جاتی ہے تکلیف دے کے جاتی ہے تو کسی بندے میں اگر روح اٹکی ہوئی ہے نہیں نکل رہی ہے وہ تکلیف میں ہے نا اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو اس کی روح آسانی سے پرباز کرتا ہے سورہ یاسین شریف کی برکات ہے تو کسی بھی قریب مر پر ہمارے آقا صلی اللہ اپنے مردوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اپنے مرنے والوں کو کیا کرو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اس پر ہمارے اساتذہ مشائق بزرگ تلقین کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد سرماتے ہیں کہ تلقین کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ بابا جی کلمہ پڑھو بابے کی روح نہیں کہتے جائے تو بابے کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ بابا جی کلمہ پڑھو وہ بندہ اس پر موت کی تلقی میں ہوتا ہے سکرات الموت اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں موت کی سختی موت کی قرآن کہتا ہے بجاعت سکرات الموت بالحق موت کی سختی آتا ہے موت کی سختی کیا ہے حضرت عمر المقمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے کسی کو سکرات الموت میں دیکھتی نہ تو میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا تھا میں سمیتی تھی کہ یہ کوئی گناہ دار ہے تو اس پر بہت زیادہ سختی آئی ہوئی ہے فرماتی ہیں میں نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو سب سے زیادہ رسول اللہ نے اپنی اوپر سختی کیا ہے حضرت نے دعا مانگی تھی کہ یعنی میری امت پر موت کے وقت جتنی سختی آنے والی ہے وہ ساری مجھے آتا ہو جاتے ہیں حضرت عمر المقمنین حضرت نے اپنی امت کو موت کی سختی سے بچانے کے لیے دعا کی تھی کہ یعنی میری امت پر رسول اللہ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے رسول اللہ تو گناہوں سے پاک ہے معصوم عن الخطا ہے جناب مائش صاحبہ کیا ہے جب میں نے رسول اللہ کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میری بود میں رسول اللہ نے سرے اپنے رکھا ہوا تھا دنیا سے جاتے ہوئے تو فرماتی ہے جس احفیت سے رسول اللہ کو گزرتے ہوئے دیکھا اس کے بعد میرے دن میں یہ جو وسوسہ آتا تھا نا کسی کو سکرات میں دیکھ کے وہ وسوسہ دور ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جانے والا اگر تڑپ ہی رہا ہے تو وہ کوئی گناہ گار ہی ہے نہیں بعد وقت اللہ نے جنت میں کوئی بلاند درجہ بندے کے لیے رکھا ہوتا ہے نا اب بندہ عمل کے ذریعے سے اس تک نہیں پہنچ سکا اس بلاند درجہ تک اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ اللہ اس کے بدل میں تکلیف دے کے نا اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے بندہ اس تکلیف میں سمر کرے بندہ اس تکلیف میں کیا کر لے تو ہمیں جو جدیدی بیماریاں سختیاں تکلیفیں آتی ہیں نا یہ ہم گناہ گار ہوں تو گناہ بخشوانے آتی ہیں ہم گناہ گار ہوں تو وہ کیا کرتی ہیں اور اگر ہم نے گناہ نہیں نہ کی ہوئے تو وہ پھر ہمارے درجہ بلاند کر باتی ہیں کوئی بیماری بھی ہمیں ماز تکلیف دینے کے لیے نہیں آتی کہ وہ ہمیں تکلیف ہی دے رہی ہے دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے کیا ہو رہے ہیں اور اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے درجہ بلاند کر بات تو اللہ پاک دوسری طرف سے ہمارے درجہ بلاند کر بات اس لیے سکرات الموت موت کی سختی موت کی تکلیف بڑی سخت ہے اور شیطان کا اس وقت سب سے سخت عملہ اس وقت سب سے سخت اور معاملہ کیا ہے بندے کی روح نکلتے ہوئے دل گھبراتا ہے دل کیا کرتا ہے چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں اب وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پانی پلاو پاس بیٹھے ہوئے بندے کو وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں پانی لاؤ اس کی جب روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی زبان بندی ہو جاتی ہے وہ زبان سے کسی کو کہہ دی سکتا ہے کوئی بھائی آگئے ہیں جرائی اب میری روح نکال رہے ہیں اللہ کی نیک بندے کلمہ شریف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن دوسرے بندے کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی میں جا رہا یہ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو اس وقت شیطان مردود پانی لے کے آتا ہے شموت اور بندے کو کہتا ہے پیو گے پیو گے تو اب جو موت کی تنخی میں ہے سختی میں گھورا رہا ہے وہ تو یقین انہوں کہتا ہے پلاو وہ کہتا ہے کہ یہ مفت میں نہیں ملے گا آپ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو کہو اللہ کوئی نہیں علمہ بھی دیتا ہے مرتے مرتے یہ شیطان کا بندے پر ہم دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں خاتمہ بال ایمان عطاف یہ اس لیے دعا کی جاتے ہیں اللہ ہمیں کیا کرے خاتمہ بال ایمان اور مرتے ہوئے اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے یہ کلمہ اس بھی یہ رب سے مانتے ہیں کہ شیطان مردود مرتے مرتے ہمارا ایمان بھی ہم سے کھیچنا چاہتا ہے کہ ہم مرتے مرتے ایمان سے آپ دھوکے بیٹھ جائیں ہم اللہ کا انکار کر دیں کہ اللہ ایک نہیں ہے اور اوپر سے موت آ جائے تو بس بندہ گیا بندہ گیا ایک پانی کے گلاس کی قیبت بھی ایمان ہے وہ پانی پلاتا گھر بھی نہیں دیں بندہ ادھر سے انکار کرتا ہے وہ پانی لے کے باتتا ہے ادھر روح پر باتا جاتی ہے یہ بڑی تکلیف کا وقت ہے جناب اس آخری لمحے سے ہمیشہ ملکاتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں خاتمہ بال ایمان عطا فرمائے اللہ باق ہمیں خاتمہ بال ایمان عطا فرمائے اور شیطان کے اس عمدے سے بھی اللہ ہمیں بچا بڑی تکلیف کا وقت ہے اگر کسی کو دیکھا جائے ایسے لمحے میں تو اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اور تلقین کے لیے جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے تعلیم فرم حضور کی اس حدیث پر لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ وہ تلقین یہ ہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھو اس بیمار کو قریب المرگ کو نہ کہا جائے کہ بابا جی کلمہ پڑھو بلکہ جو ارد کے اولاد بیٹھے ہوئی ہے خواتین ہیں ان کو کہا جائے بابا جی کا آخری طریقہ سارے کلمہ پڑھو تاکہ یہ بھی سن کے کلمہ پڑھنا شروع سبحان اللہ یہ تلقین ہے کہ آپ جو قریب قریب بیٹھے ہوئے وہ کلمہ شروع کر دیں آئیدہ حضور اللہ اشہدو اللہ اشہدو انہ محمد العالم آپ کا کلمہ سن کے وہ بھی پڑھ لیں گے انہیں فائدہ ہو جائے گا اور ان کو انکار کر دیا ایمان سے آدھو گئے یہ خطرہ ہے کہ وہ کئی کلمہ کا انکار ہی نہ کر دیں تو اس لیے یہ اس حدیث کا یہ مفروم ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے اگر کوئی بیٹھے ہوئے اگر کوئی بندہ خود اکیلہ ہے تو اکیلے ہی خود شروع کر دیں کہ تاکہ اس کا کلمہ پڑھنا سن کے وہ بھی کلمہ پڑھیں اپنے نہیں ایمان پر موت نصیب ہو جائے تو اس لیے یہ قرآن بھی ذکر ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کی زبر زیر شد مد میں فرق نہیں آیا یہ رب کی افاظت ہے یہ رب کی کیا ہے چودہ سو سالوں میں ایک زبر زیر بھی تبدیل یہ رب کی افاظت ہے اور سب کا کتابوں میں تراغ زبور انجیل اور قرآن میں یہی فرق ہے اللہ کی کتابیں وہ بھی اللہ کی تھی پر اللہ نے ان کی افاظت یہ ان میں چیننگ ہو گئی ان میں تبدیلی ہو گئی وہ آج اریجنل آلت میں آپ کو نہیں ملتی قرآن کی افاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے صدیہ مدرنے کے بعد بھی قرآن کریم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا تھا ویسا آج ہے مہارے پاس ملتی اور قیامت آجائے بھی قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکے گا بس یہی اللہ کی شان ہے اللہ پر ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے سیرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسا آجائے ویسا آجائے سلام موسیقا 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 سلام جس کے سب سب کا جو مقتدع جز کے زیرے لیواااااا jou موسیقی موسیقی